بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم المعبان معکرم دوستو بزرگو گزشتہ مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے خواب کی شریح حقیقت ذکر کی تھی کیونکہ خواب سے بھی کبھی کبھی آئندہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرا دی جاتی ہیں اس لیے خواب کی بھی اسلام میں ایک حقیقت ہے گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو بتایا انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ سیم قسم کے ہوتے ہیں پہلا جس کو عربی میں حدیث النفس کہا جاتا ہے یعنی انسان دین بھر میں جو کچھ سوچتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہی چیز اس کو خواب میں دکھا دی جاتی ہے اس کو حدیث النفس کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں بس یہ جیسے انسان کو بیداری میں چلتے پھرتے وسوسے آتے ہیں اس وسوسے کے درجے کی چیز ہے انسان کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے درانے کے لیے دکھایا گیا خواب جیسا کہ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کے قدرت دینے کی وجہ سے کبھی کبھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے جیسے بیداری میں حاوی ہو کر وسوسے ڈالتا ہے ویسے نیند میں انسان پر قابو پا کر انسان کو برے خواب دکھاتا ہے تاکہ انسان کا دماغ پریشان ہو اور شیطان کی بیداری میں اور خواب میں ہر جگہ ایک ہی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو پریشان کر کے اپنا اصل مقصود بھلا دیں آپ نے بھی کبھی اتفاقی یا یہ پایا ہوگا کہ رات کو کبھی برا خواب آ گیا تو پورا دین انسان کا اسی خواب کے چکر کے اندر رہتا ہے اور انسان کو نہ عبادت میں سمجھ پڑتی ہے نہ اپنے اہل خانہ کا حق اجا کرنے میں اور نہ دوسرے کاموں کے اندر یہ شیطان کی طرف سے ڈالی جانے والی چیز ہے اور اس کی اپنی ذاتی کوئی تاثیر نہیں اللہ اس کو قدرت دیتا ہے اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ جا لوگوں کو ورغلا اور لوگوں کو ایسی حالت کے اوپر لے جا جس پر تو چاہتا ہے لیکن میرے بندوں پر تیرا بالکل قابو نہیں ہوگا یہ اسی وقت سے اللہ تعالی نے کہہ دیا تَإِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ اور تیسرا خواب ہے سچا خواب جو اللہ تعالی کی طرف سے دکھایا جاتا ہے اس خواب کی اپنی تاثیر ہے بعض خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو رات کو دیکھے اور صبح وہی دیکھنے کو ملتا ہے اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس سے یہ مراد تو یہ سچے خواب تیسری قسم کے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہوا کرتے ہیں اس میں اشارے بھی رہتے ہیں کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ہے اور بعض خواب میں تو بالکل ہو بہو جو کل ہونا ہے اسی کی تصویر دکھا دی جاتی ہے اب یہ سچے خواب سب سے پہلی قسم میں ڈالے جانے چاہیے اور سب سے زیادہ سچا خواب نبی کا ہوتا ہے اس لئے کہ کسی خواب کے سچا ہونے اور جھوٹا ہونے کے اندر انسان کے اپنے اعمال کا بہت دخل ہوتا ہے اور اس کے دل کی صفائی کا بہت دخل ہوتا ہے جس انسان کا دل جتنا سا اس کے اوپر پڑھنے والا عقص اتنا ہی صاف آئینہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آئینہ گوبار والا ہو تو انسان کا چہرہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو وہ اس آئینے کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو اپنا چہرہ دھونگلا ہی نظر آ رہے گا اور بعض آئینے اپنے اندر خرابی رکھتے ہیں یا اس طرح کی تبدیلی اس میں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اتنی چھوٹی حیت والا دکھائی دیتا تو یہ اس کی تاثیر ہے آئینے کی آئینے پر گوبار لگا ہو تو صاف نظر نہیں آتا ویسے انسان کے دل پر اگر گناہوں کا زنگ چڑا ہو اور گوبار چڑا ہو تو انسان کو خواب سچے نہیں دکھائی دیتے اور جس قدر دل صاف اسی قدر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے اور جانتے ہیں حضرات انبیاء سے زیادہ دل صاف کس کا ہوا سکتا ہے حضرات انبیاء سے نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور نبوت کے بعد بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا جس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ ہو تو اس آدمی کا دل کتنا صاف ہوگا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیداری میں کوئی خیال ڈالا جاتا ہے تو وہ فرشتے کی معرفت ڈالا جاتا ہے اور نبی کے دل و دماغ میں فرشتے کی معرفت ڈالا جانے والا خواب جیسے وہی ہے ویسے خواب میں بھی اس کو جو دکھایا جاتا ہے وہ بھی وہی ہے فرشتے کی معرفت ڈالا جانے والا خیال یہ جو ہے نبی کا وہی شمار ہوتا ہے اسی طرح خواب کے اندر ان کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ بھی وہی ہے چنانچہ ان کو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا دیا کئی انبیاء علیہ السلام کے خواب کا ذکر تو خود قرآن کریم کے اندر آیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح علیہ السلام کو دکھایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب دکھایا گیا ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور ہر ایک کا اپنا واقعہ ہے جس میں ہم مسلمانوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بڑی برشیفی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تو تقریبا ہم میں سے سب نے سن رکھا ہوگا انہوں نے اپنے بیٹے کو زباہ کرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھا یا کسی کا کہا سنا تو پھر انہوں نے بیداری کے اندر وحی کر دکھلایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں حکم دیا تھا باقاعدہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اس خواب کو بیان کرنے کے لیے چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغْ مَعْهُ السَّعْيَةً قَالَ يَا بُنَيَّ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ اولاد حضرت ابراہیم کے یہاں آتا کی وہ بڑے ہوئے اب ایک لوتا بیٹا ہو اور بڑی منت سماجت سے مانک کر وہ ملا ہو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے سمجھا جا سکتا ہے تو یہ بچہ بڑا ہوا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بڑے ہوئے اور کتنے بڑے ہوئے قرآن اس کو بھی کہتا ہے اپنے ابو کے ساتھ آنے جانے لگے چلنے پھرنے لگے اتنی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت ابراہیم فرماتے اِنِّ اَرَا فِي الْمَنَانِ میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا اَنِّ اَزْبَحُكَ میں تم کو زباہ کر رہا ہوں اے اسماعیل کتابوں کے اندر لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ دکھایا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اس اکلوتے اور محبت بھرے بیٹے کو زباہ کرو اپنے ہاتھوں سے تو پہلے دن خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تو پورا دن صبح سے شام تک غور و فکر کرنے کے اندر گزرا چونکہ ظاہر میں ایک آدمی کو قتل کرنا اور اپنے بچے کو قتل کرنا کسی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ خلاف شریعت حکم ہے مگر چونکہ اللہ کے نام سے کوئی کہہ رہا ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم واقع ہونا چاہیے پورا دن ان کا یہ جو ہے اسی خیال میں گزرا کہ میں کروں کیا بہت غور و فکر میں گزرا یہ آٹھ دلہجہ کی شب کا واقعہ ہے اسی لئے آٹھ دلہجہ کو یعنی ترویہ کہتے ہیں ترویہ عربی میں کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو یہ غور و فکر کرنے کا دن تھا پورا دن اسی خیال میں گزرا پھر دوسری رات واپس خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کرو اللہ کا یہ حکم ہے تم کو تو اب حضرت ابراہیم کو انشرا ہو گیا دل میں اتمنان ہو گیا کہ میرے ربیہی کا حکم ہے انہوں نے پہچان لیا کہ میرے ربیہی کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے اسی لئے دوسرا دن جو نوہی ذلہجہ ہے اس کو رہتی دنیا تک اب یو میں عرفہ کہا جاتا ہے انہوں نے پہچان لیا اور عربی میں عرفہ بمانا پہچان نہ تو انہوں نے پہچان لیا کہ میرے ربیہی کا یہ حکم ہے پھر تیسرے دن واپس خواب دیکھا اور اب ان کو زباہ کرنے کے لئے لے چلے جس کو عربی میں نحر کرنا کہتے ہیں زباہ کرنے کو نحر کرنا کہتے ہیں تو یہ تیسرا دن یعنی دسوی ذلہجہ جو ہے وہ یو نحر کہلاتی آج بھی عربی کتابوں میں اس کا وہی نام لکھا ہے حج کے اندر ایک یوم الترگیہ ہے جو مینہ میں گزارا جاتا ہے پھر عرفہ ہے جو عرفہ کے میدان میں گزارا جاتا ہے اور یوم الناحر واپس یہاں مینہ آ کر زباہ کرنا ہوا کرتا ہے تو بہرحال تین روز انہوں نے خواب دیکھا پھر ان کی اممہ حاجرہ سے کہا حضرت اسماعیل کی والدہ حاجرہ تھی تو حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا لے جانا ہے ان کی اممہ نے اجازت دے دی بہترین گسل کروایا کپڑے پہنائے اور اجازت دے دی اور ایک چھوری اور ساتھ میں رسکی بھی لے دی لے کر جب چلے نینہ پہنچے تو راستے میں شیطان نے یہ سوچا کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ آج اگر میں ان پر قابو نہیں پاس سکا تو ہمیشہ قابو نہیں پاس سکنگا ایک ایسی عبادت چل پڑے گی کہ جس عبادت کو رہتی دنیا تک مشروع کر دیا جائے گا یعنی قربان تو اس نے اڑی چوٹی کا زور لگایا پہلے تو حضرت حاجرہ کے پاس گیا وہ اور اس نے کہا کہ ابراہیم کیوں لے جا رہے ہیں پتا ہے تم کو اور یوں ورگلایا ان کو لیکن یہ نبوی گھرانی کی خاتون تھی انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں سو جان سے راضی ہوں کوئی مشکل نہیں ابراہیم زباہ کرے میرے شوہر میرے بیٹے کو پھر وہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور وہاں جو ہیں ان کو ورگلایا انہوں نے بھی جو ہیں ان کا کہنا نہیں مانا شیطان کا حضرت ابراہیم کے پاس گیا انہوں نے بھی کہنا نہیں مانا اور بلاخر مینہ پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا زباہ کرنے سے پہلے بیٹے کو یہ پوچھا قرآن خاص اس کا نقشہ کچھتا اپنے بیٹے کو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے بیٹے دیکھو آج تو میں زباہ کرنے تم کو لایا ہوں اور میرے رب نے حکم دیا ہے اس لئے مجھے زباہ کرنا ہے یہ بیٹے بھی تو آخر جلیل القدر پیغمبر بننے سے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بھی پیغمبر بننے والے تھے تو انہوں نے اپنے اببہ کو کہا قرآن کریم نے اپنے سینے میں ان کے بول محفوظ کر لیے اے میرے والد رب کا جو حکم ہے آپ کر گزریے آپ مجھ کو اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے چنانچہ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل نے پوچھا میرے رب نے مجھ کو زباہ کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا ہاں حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسماعیل نے کہا ضرور مجھ کو زباہ کر اور میرے اببہ میرے ہاتھ پاؤں بہاں دھو اور جو ہے مجھ کو الٹا لٹا دو کہیں احسانہ ہو کہ میرا شہرہ دیکھ کر تمہاری پیدرانہ شفقت جو ہے غالب آ جائے اور تم اللہ کا حکم پورا نہ کر سکو تو مجھ کو الٹا لٹا دو قرآن بھی اس کو کہتا ہے فلمہ اسلمہ وطلہو للجبین جب ان دونوں نے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو کہ اللہ نے جو حکم دیا اسے پورا کرنا ہے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل جو ہے الٹا لٹا دیا یہ الٹا لٹانا اسی وجہ سے تھا کہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ ابو میرا شہرہ اوپر رہے گا آپ چھری چلائیں گے میں تڑکوں گا تو آپ جو ہے رحم کھا جائیں گے مجھ پر اور اللہ کا یہ حکم پورا نہیں ہو سکے گا مجھ کو الٹا لٹا دیا جائے چنانچہ الٹا لٹا دیا گیا باند دیا گیا انہوں نے کہا ہی تھا مجھے باند گینا میں تڑکوں گا تو تمہاری پیدرانہ شفقت غالب آ جاوے گی چنانچہ جب باند دیا گیا بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسماعیل باندھے جانے کے بعد اپنے ابوہ کو کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو باندھا ہوا مجھ کو مت رکھو یہ رستی چھوڑ دو کیوں؟ اس لیے کہ پرشتے کہیں یہ نہ کہیں کہ ان کو تو زبردستی اللہ کے راستے کے اندر زباہ کیا گیا میں زبردستی زباہ ہونا نہیں چاہتا میرے رب کے بندہ ہونے کی یہ جو ہے علامت ہے کہ میں اپنے رب کے لیے خوشی خوشی زباہ ہونا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور ان کے اوپر چھوڑی چلائی لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا چھوڑی نہیں چلی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چھوڑی چلانے گئے تو اس کا جو تیز طرف کا حصہ تھا وہ فوراً الڈ گیا اور چھوڑی چلی ہی نہیں بالکل تو ان کے بیٹے نے کہا حضرت اسماعیل نے ابو چھوڑی برابر تیز کر لو اور تاکہ بہتر طریقے سے زباہ کیا جا سکے چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے اتنی زیادہ اس کو تیز کی وہ لال لال جیسے کسی پتھر کے اوپر بہت زیادہ گھتی جاتی ہے تو آگ جیسی سرک ہو جاتی ہے آگ کا شعلہ بن جاتی ہے ایسی تیز ہو گئے پھر جو ہے چلائی اس کے بعد بھی نہیں چلی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھوڑی تو یوں ہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پیتل کا ایک ہجاب قائم کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ گردن پر چلی ہی نہیں بہرحال تین مرتبہ ایسا کیا اللہ کی طرف سے پھر یہ فکار آئی کہ اے ابراہیم قد صدق تر لکیا تم نے اپنا خواب سر سچ کر دکھلایا ہمیں نہ تو اسماعیل کا زباہ مقصود تھا اور نہ ہی جو ہے تمہارے دل کو اور تمہاری اہلیہ کے دل کو توڑنا مقصود تھا بات ایک امتحان کی تھی بہرحال یہ پہاڑ کے اوپر سے بیڑیا اتر رہا ہے یہ جو ہے ایک گھیڑ اتر رہا ہے گھیٹا اتر رہا ہے اس کو لو اور اس کو زباہ کرو یہ اسماعیل کے زباہ کرنے کے درجے میں ہو جائے گا چنانچہ حضرت ابراہیم نے دیکھا واقعی ادھر پہاڑ کی طرف سے ایک بھیڑ آ رہا تھا ایک گھیٹا آ رہا تھا حضرت ابراہیم نے اس کو اس دمبے کو پکڑا اور پکڑ کر زباہ کرنے گئے تو وہ آگے چلا گیا حضرت ابراہیم نے سات کنکر اس کو ماری پھر وہ آگے چلا گیا اور سات کنکر ماری پھر آگے چلا گیا اور وہاں جا کے پھر پکڑنے کے بعد زباہ کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ گھیڑ جو تھا یہ دمبہ جو تھا وہ خود دوڑ نہیں رہا تھا مگر حضرت ابراہیم اس وقت مینا میں نہیں تھے اور زباہ کرنا مقدر تھا مینا میں اس وجہ سے جو ہے یہ دمبہ بھاگا اور وہاں جا کر زباہ کیا بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے اس میں ہم کو تو اتنا ہی دیکھنا ہے کہ ایک نبی کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو زباہ کرو کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اس لئے نبی نے اپنی چلتی پھرتی زندگی کے اندر اس کو بجا لانا تیہ کیا کہ میرے رب نے حکم دیا میرے بیٹے کو زباہ کرنے کا تو میں آج زباہ کروں گا حضرت انبیاء علیہ السلام کی ایسی آجمائش ہوتی ہے علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے دوسرے حکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ اور فرشتے بھیج کر دیئے یعنی وہی سے دیئے تو یہ حکم بھی فرشتوں سے لے سکتا تھا مگر اس وجہ سے کہ امتیوں کو دکھلانا تھا رہتی دنیا تک کہ ایک انسان کو دکھلانا تھا کہ خواب جس میں بہت کچھ آگے پیچھے انیس بیس ہو سکتا ہے اس میں بھی نبی ایسا ہی عمل کرتا ہے جیسا وحی اس پر آتی ہے اس کو مانتا ہے تو حضرت ابراہیم کی جو افتباع کی شان تھی اپنے رب کے ہر حکم پر مر مٹنے کی جو شان تھی اس کو اور ظاہر کرنا تھا اس لیے خواب میں دکھایا گیا کہ فرشتے سے آنے والی وحی پر تو ہر ایک عمل کرتا ہے لیکن خواب پر بھی ایسا ہی عمل جیسے فرشتے نے آ کر جو ہے وہی سنائی ہو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہم کو اللہ کی احتاط و فرمابرداری اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور لٹا دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمابر وآخر دعوانہ